اس لئے میں اسی درد کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے ہیں اور گورنمنٹ بناتے ہیں ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی طاقہ دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی مجورٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں اس لئے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں ہم ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں یہ جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نا حل کیا آپ اس حل کو منظور کرتے ہیں میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلطنے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات آپ اس بھال کر ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں آپ منظور کرتے ہیں بھولو بھائی تو یہ منڈٹ شباز صاحب کو میں نے دیا ہے اور شباز صاحب شریف صاحب بھی اور حساق دار صاحب انشاءاللہ آج ہی ملاقات کریں گے پہلی اور آپ تک آپ تک وہ خبر پہنچے گی اور ہم ایسے کام کریں کہ اس آدمی کو اس سارے مجمع کو ساری قوم کو بجلی کا بلد ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے گیس کا بلد ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے